حسن کی اولاد میں سے باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے حضرت امام حسین کی اولاد میں بات مجھے مائک پہ نہیں کرنی چاہیے مگر اشارتاً کر رہا ہوں جو لوگ ریسرچ کے شوقین ہیں تحقیق کے شوقین ہیں ان کو بتانے کے لیے تاکہ ان کو پتا چل جائے ہمارے لیے حضور کی ہر نسبت پیاری وہ صحابہ ہوں وہ اہلِ بیت ہوں ازواج ہوں گھر والے ہوں حضور کی چیزیں ہوں حضور کا شہر ہو حضور کی باتیں جس کو حضور سے نسبت ہے وہ ہمارے لیے پیاری محترم کوئی شعبہ نہیں یہ اس وقت دنیا میں حسینی سعداد کے حوالے سے تو زیادہ بات کی جاتی ہے حسنی سعداد کی بات زیادہ نہیں کی جاتی ہے یہ ذرا تھوڑا سا میں نے آپ کو اشارہ کرنا تھا سمجھدار سمجھیں گے کیوں یہ جو شیعہ کہلاتے ہیں اہلِ تشیعہ آپ اہلِ تشیعہ کہتے ہیں اصل لفظ کیا ہے اہلِ تشیعہ شیعہیت والے شیعہ کس کو کہتے ہیں وہ ایسے تو اس کے معنی پارٹی کے محب کے کرتے ہیں یہ لوگ چانے والا پارٹی شیعہ نے علی کہلاتے تھے حضرت علی کی پارٹی یہ جو اس وقت شیعہ ہیں یہ حضرت امام حسن کا ذکر پسند نہیں کرتے کیوں انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلاح کر لی تھی ان کو پسند تو یہ ماننے والے ہوئے یہ نبی کے شہزادے سے زیادہ امیت رکھتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا دین کا یہ ان کے موقف کو نہ پسند کر رہے ہیں تو یہ حسینی سعداد کا ذکر زیادہ کرتے ہیں حسنی کا اسی لیے یہ غوث پاک کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ غوث پاک نے اپنی کتاب میں ان کے پول کھول دیے غنیت تالیبین میں کھول کھول کے ان کے بارے میں لکھا کتنی قسموں کے ہیں ان کا کیا حال ہے ان کو وہ پسند تمہیں پسند نہ ہوں ہمیں تو پسند ہمیں نبی کا ہر شہزادہ پسند ہے نبی کا ہر پیارہ پسند ہے نبی کی ہر چیز ہمیں تو یہ غوث پاک والد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے اس کو کہتے ہیں نجیبت طرفین دونوں طرف سے نجابت والے قبولیت والے شان والے عزت والے تو کسی کا سید ہونا صحیح نصب خاندانی طور پر صرف سچا سید ہونا کوئی معمولی بات اونچی ہو سید اور سچا اور سچا بنافتی نہ ہو آج کل کھوکھرا پاری کیونکہ پاکستان بننے کے بعد انیس سو سنتالیس سے پہلے کہ سید ہو رہے ہیں اور بعد بہت لوگ سید بن گئے قریشی بن گئے کیا کچھ بن گئے ہو جی ہمارے گاؤں میں یہ تھا ہمارے گاؤں میں یہ تھا ہمارے دادا یوں تھے بھلے وہاں پر وہ ریڑی لگاتا ہو کچھ جانتا بھی نہ ہو لمبی لمبی چھوڑنے کی عادت ہمارے جو دادا کی حویلی تھی اس میں اتنا بڑا سہن تھا اتنا بڑا سہن تھا اتنا بڑا سہن تھا کہ ایک طرف سے گوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تو شام تک اس کنارے پہ پہنچتے چھوڑنی ہے نا لمبی دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس ایک چھڑی تھی اتنی لمبی تھی اتنی لمبی تھی اتنی لمبی تھی زمین پہ کھڑے ہو کے بادل جھاڑتے تھے تو تو نے لمبی چھوڑی ہے تو میں کہا ہم کیوں چھوڑوں اس نے کہا تمہارے دادا وہ لکڑی رکھتے کہا تو اس نے کہا تیرے دادا کے سین میں اب وہ پہلے بول چکا ہے اب انکار کر سکتا نہیں تو اس طرح کی باتیں نہیں ہم یوں تو اسی طرح بہت سارے لوگ وہاں کچھ نہیں تھے یہاں کے سید بن گئے تو جو اصلی سید نہیں ہے وہ نبی کو گالی دیتا ہے اور جو نبی کو گالی دیتا ہے وہ اچھا آدمی امام مالک نے لکھا ایسے شخص کا کرو موں کالا ننگا کر کے گدے کی پیٹ پہ بٹھاؤ پارے خورے شہر میں پھراؤ پھر اس کو قید رکھو جب تک سچی توبہ نہ کر لے اور آج کل تو بس شروع ہوگا ہے جی سید ہے حالانکہ پتہ بھی نہیں ہوگا نہ شجرہ ہے نہ پاس کو چھے لینا دینا تو جو اصلی سید ہے اصلی نسلی دوزخ میں نہیں جائیں گے میرے رب نے وعدہ کر لیا ان کو اگر کوئی ان میں بادامالی ہوگی کمزوریاں یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ سے پاک یہ نہیں ہو سکتا ان کی پکڑ ہے دنیا میں بھی ہے سب کچھ قانون سب کے لیے ہے مگر دوزخ میں جو اصلی سید ہے کیوں اس لیے کہ اس میں نبی کا خون ہے نبی کا دیکھو خون کی برکت دیکھو اثر دیکھو سیدنا غوثِ آزم سادات میں سے ہیں اور آپ کی ولادت ہوئی چار سو ستر ہجری میں چار سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھے چار سو سال کے بعد گیلان یہ عرب میں اور عجم میں فرق ہے وہ جیم پڑھتے ہیں وہ گاخ پڑھتے ہیں کچھ جیلان کہتے ہیں کچھ گیلان کہتے ہیں مجھے حیرت ہے یہ پنجاب میں باولپور کے پاس آگے ایک جگہ ہے اس کا نام بھی گیلان ہے وہاں کے رہنے والے بھی گیلانی لکھنے لگ گئے ہیں اپنے آپ کو حالانکہ یہ نسبت تو دی دوسری تو پہلے پتہ اور صرف ہر گیلانی کہلانے والا وہ نہیں حضرت غوث آزم کی ولادت ہوئی یکم رمضان المبارک پہلے روزے پہلے کچھ لوگوں نے لکھا چاندرات میں کچھ یہ کہ پہلی کی صبح آپ کی ولادت ہوئی پیدا ہوتے ہی روزے رکھے پورے گیلان میں مشہور ہو گیا سیدوں کے ہاں ایک بیٹا ہوا ہے جو دن میں کھاتا پیتا نہیں رات میں کھاتا پیتا ہے آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ ام الخیر کنیت ہے حسینی ہے آپ کے والد کا نام ہے موسیٰ موسیٰ نام ہے اور جنگی دوست فارسی میں ان کو کہتے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو بہت معبوب رکھتے تھے تو ان کا لقب ہے ابو سالح موسیٰ جنگی دوست غوث پاک کے ایک اور بھائی تھے نہیں پتا آپ کو ان کا نام عبداللہ تھا مشہور نہیں ہوئے مشہور نہیں ہوئے ان کی وجہ سے ابو سالح کنیت غوث پاک کے والد کی تو غوث پاک کے والد حضرت موسیٰ سے غوث پاک کی والدہ حضرت ام الخیر نے کہا یہ جو بچہ مجھے لگتا روزے رکھتا صبح صادق سے غروبِ آفتاب تک دودھ نہیں پیتا غروبِ آفتاب کے بعد دودھ پیتا مجھے لگتا روزے رکھتا ہے تو والد نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو میں ڈاکٹر کو پوچھتا ہوں کہ اس کو سورج کی روشنی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہیں کوئی اور بیماری تو نہیں میں ڈاکٹر کو پوچھتا ہوں نہیں انہوں نے کہا اگر یہ روزے رکھتا ہے تو تاجب کی احرانی کی کوئی بات نہیں اس کی ولادت سے کچھ دن پہلے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے حضور نے فرمایا اے ابو صالح ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی اللہ عربی فارسی میں بھی کسی نے ترجمہ کیا مگر میں صرف اردو کی ترجمہ نہیں سنا دیتا ہوں محمد کا رسول میں ہے جیسے مرتبہ عالی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا رسول میں ہے جیسے مرتبہ عالی ہے افضل افضل مہینہ مہینہ جانتے ہیں بھاری اللہ کا کام اللہ کا کام زاہر بندے سے موجزہ نبی سے ظاہر ہوگا کرامت ولی سے کام کس کس کا ہے فیل کس 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 ہے اللہ خارق عادت عادت کے خلاف بات کو کرامت کہتے ہیں ابھی انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا ابھی ابتدا کی ہے سیدنا غوث آزم کے ذکر کی ان کا میلاد بیان کیا ہے کہ وہ رمضان میں پیدا ہوئے اور مادرزاد ولی اللہ ہے آلہ حضرت ان کے شان میں جو قصائد لکھے ہیں ان میں سے بہت پیاری پیاری ہیں دو چار شیر پڑتے ہیں فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدہ تیرا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدہ تیرا اور تو ہے وہ غیس کے ہر غیس ہے پیاس تیرا شیدہ عاشق کو کہتے ہیں فریفتہ کو جو فدا ہو جائے غیس بارش کو کہتے ہیں غیس لفظہ اردو میں غیس کہتے ہیں غیس بارش کو کہتے ہیں می پیاس جس کو پیاس لگی ہو خواہش مند ہو ہیں اور غوث کہتے ہیں فریاد رس جو فریاد سنے اور مدد کرے مشکل دور کرے اس کو کیا کہتے ہیں غوث آلہ حضرت کہتے ہیں آپ وہ غوث ہیں کہ جہان کے سارے غوث آپ کے شہدائی ہیں اور آپ اللہ کی رحمت کی وہ بارش ہے کہ ہر بارش آپ کی پیاسی ہے یہ محبت کی باتیں ہیں اور عقیدے میں بھی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ نے آپ کو اتنا بلند رتبہ دیا ہے کہ سب آپ سے فیض چاہتے ہیں مبدع و ماد کتاب کا نام ہے لکھنے والے امام ربانی امام مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروق سرندی نقش بندی ہیں لیکن قادری کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور پر نبوت ختم ہو گئی فیضان نبوت فیضان ولایت کی صورت میں چلا ملا حضرت ابو بکر کو ان سے حضرت عمر کو ان سے حضرت عثمان کو ان سے حضرت علی کو ان سے امام حسن کو ان سے امام حسین کو ان سے امام زین العابدین کو ان سے امام محمد بقر کو ان سے امام جعفر صادق کو ان سے امام موسیٰ قاظم کو ان سے امام علی رضا کو جن کو جواد بھی کہتے ہیں ان کے بعد امام تقی اور پھر امام نقی اور پھر گیارویں امام امام حسن اسکری تک آیا بارویں امام جب تک امام مادی ظاہر نہیں ہوتے یہ ولایت کا فیض منتقل ہوا غوث آزم کو مجدد صاحب لکھتے ہیں مشرق میں مغرب میں جنوب میں شمال میں کوئی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک غوث پاک کی مور نہ لگے آپ کا فیض اللہ یا یا غوث پاک کا فیض نہ ہو تو کوئی ولی بن سکتا حضور نے فرمایا تھا جیسی میری شان نبیوں میں بلند میرے اس بیٹے کی شان ولیوں میں بلند اللہ بلند کرنے والا ہے ہم ماننے والے غوث پاک کا بچپن سنا ہوں آپ کو کیا سنا ہوں کسی نے پوچھا اے غوث پاک آپ کو کب پتا چلا آپ ولی ہیں فرمایا میں بہت ہی کم سن تھا عمر کم تھی مدرس سے جاتا تھا میرے ساتھ فرشتے چلتے تھے اور مدرسے میں جا کر کہتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو فرمایا وہ فرشتے اعلام کرتے تھے مجھے اس وقت یہ لوگوں کو بتانے کے لیے پھر فرمایا میں بغداد کی گلیوں میں چل رہا تھا ایک بیل تھا بیل بیل جانتے ہو بول جانتے ہو ہندووں کا باپ گائے کو ماں کہتے ہیں تو اس کو باپ کہو یہ عجیب بات ہے گائے کو ماں کہنا ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے بچے کھیل رہے تھے تو میں بھی بچوں کے ساتھ ادھر جانے لگا تو وہ بیل رک گیا بیل بیل مو موڑ کے کہا عبدالقادر تجھے اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا بیل کو پتا ہے میرے پیچھے کون چل رہا ہے اے عبدالقادر اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا تو میرے پیچھے بیل کو پتا ہے لوگ کہتے ہیں نبی کو پتا نہیں ماذا اللہ سوچو نظرہ کیسی باتیں کرتے ہیں سیدنا غوث آزم کہتے ہیں میں بچبن میں پڑھنے لگا والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تا والدہ کے پاس رہتا تا یہاں ایک مسئلہ اور کر دوں اجازت ہے سنیں گے ہمارے ہاں شادی ہو جائے نا لڑکی لڑکے کی تو ساس ساس ہی کہتے ہو نا سسری انڈیا والے سسری کہتے ہیں سسرا سسری مدر اللہ ساس اس کو ہوتا ہے جی بس کل کا ہوتا آج بچہ ہو جائے بہو آئی ہے تو بچہ ہو جائے آن لائن نکال لیا کرو فیڈ کرو اور نکال لو اگر بچہ انہیں دیر ہو جائے تو بہو کو تانے دیتے ہیں بہو کو اس نے پیدا کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے اونچی نہیں آواز نہیں آئی ابھی تک بچہ نہیں وہ بیٹے کو کہتے ہیں دوسری کر لے وہ دوسری کر لے گا اولاد دینے والا کون ہے میں نے یہ بات کیوں کی غوث پاک ماں باپ کی شادی کے کتنے عرصے بعد پیدا ہوئے ہیں چالیس سال ایک روایت میں بیس سال اور ایک میں چالیس سال بعد پیدا ہوئے ان کے ماں باپ نے تو نہیں کہا کہ دوسری کر لو ہمارے ہم بڑی جلدی ہوتی ہے فورا بچہ ہو جائے نہیں ہو تو تانے دیتے ہیں زندگی خراب کرتے ہیں ایسی بات کرنی دعا کرو کوئی بیماری ہے علاج کرو لیکن تانے نہ دو اور وہ بچی بھی پریشان نہ ہو اللہ نے دینا اللہ جب دے گا ہوگا میری کوشش سے ہو سکتا نہیں یہ ذہن میں میں اس لئے مسئلہ کر دیا سیدنا غوث آزم جی لان میں استاد وں سے پڑھتے تھے استاد نے کہا تمہاری طلب زیادہ ہے میرا علم کم ہے پڑھا تو رہا ہوں لیکن تیری طلب زیادہ ہے میرے پاس اتنا علم فرماتے ہیں قافلہ جانے لگا قافلہ کہاں مدینہ حاج پر اس زمانے میں چار چار چھے چھے مہینے کا سفر کر کے لوگ پہنچتے تھے سال سال سفر کرتے تھے پیدل اونٹ گوڑوں پہ جانا موٹریں تو تھی نہیں سفر کرتے تھے کتنے لوگ رستے میں ہی مرخب جاتے تھے کیا کچھ ہوتا تھا پھر جانور پھر اور بلائے کھانا پینا مسئلے قافلہ جانے لگا امہ جان کے پاس آئے امہ لوگ مدینہ جا رہے ہیں میں بھی چلا جاؤں یہ شوق کب ہوتا ہے جب گھر والے اچھے ہوں گھر والے محول اچھا ہو اچھے باتیں ہوتی ہوں ورنہ کہاں کا شوق ہوتا ہے پکنک پہ چلا جاؤں فلانے ملک چلا جاؤں فلانے ملک یہ مدینہ جانے کا مکہ جانے کا شوق کن کو ہوگا ایمان والے جہاں گھر کا محول ایمانی ہوگا مانے کا بیٹا ابھی تمہارے پڑھنے کا وقت اللہ بہت آج کرائے گا ابھی نہیں ابھی تمہارے پڑھنے کا وقت ہے ہم سے کہتی ہماری ماں ہم تو برطن توڑتے میری خواہش نہیں پوری گھر میں نہیں کھانا کھون گا ہم تو یوں کرتے فرما امہ جان جیسے آپ کہتی فرماتے قافلہ جانے کا وقت آیا جس دن قافلہ جانا تھا میں مکان کی چھت پہ جڑ گیا ان لوگوں کو دیکھوں جو جا کے مکہ دیکھیں گے مدینہ دیکھیں گے یہ جائیں گے کابا دیکھیں گے اس کا تواف کریں گے عجر یہاں تک کہ قافلے کی دھول ہوئی اور قافلہ جو لوگ نظر نہیں آرہے تھے صرف گبار نظر آرہا تھا میں نے روتے روتے آنکھیں صاف کی ابھی عمر کم ہے غوث پاک کی فرماتے آنکھیں صاف کر کے جب آنکھیں کھولی دھول غبار قافلہ نہیں تھا میرے سامنے کعبہ تھا لوگ تواف کر رہے تھے میں کعبے کو دیکھ رہا تھا اللہ نے کیا فرمایا گویا کیا فرمایا میں القادر ہوں تو عبدالقادر ہے القادر کس کو کہتے ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے تو میرا بندہ ہے ماں نے ابھی نہیں آنے دیا تو سن اے عبدالقادر میں القادر ہوں اور اس بات پر قدرت رکھتا ہوں تجھے وہیں سے اپنا گھر دکھا دوں فرماتے میں نے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ کب کی شان ہے جب کم عمر ہیں جب غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے جب وہ شان ملی تو فرماتے ہیں پھر حالت یہ تھی کعبہ میرے حجرے کا تواف کرتا تھا کعبہ میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں سارے عق تاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف اور کعبہ کرتا ہے تواف در والا تیرا کعبہ کرتا ہے تواف در والا تیرا میں نے مسئلہ بیان کیا ہے جن کو سننے کی عادت پڑھنے کی عادت ان کو پتا ہوگا سب کو نہیں پتا تھوڑا سا واضح کرنا پڑے گا آپ کو حیرانی ہوگی کہ ساری دنیا کعبے کا تواف کرتی اور کعبہ غوث پاک کے اجرے کا تواف کر رہا ہے یہ کیا مطلب یہ تو الٹا معاملہ ہوگیا لوگ کعبے کا تواف کرنے جاتے ہیں خود غوث پاک حج کرنے گئے کعبے کا تواف کیا اور یہاں کعبہ آکے تواف کر رہا ہے یہ کیا مطلب یہ ان لوگوں کو حیرانی ہوگی جو ولی کی شان کو سمجھتے ہیں صحیح حدیث سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے غلاف کو پکڑا فرمایا کعبے تو مجھے بہت پیارا ہے مگر سن تیری اللہ کے ہم بڑی شان ہے مگر مرد مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے کون فرما رہے ہیں کون فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولی کامل سچا ولی اللہ کا دیان سے میری بات سن لو ولی کامل کعبے سے افضل ہے کعبے سے مان رہے ہوتے تو سب کی آواز ہوتی کعبے سے افضل ہے کوئی شعبہ نہیں اس حوالے سے علمان کتابیں لکھی ہیں روایات موجود ہیں اب آجاؤ میں عرش کی بات کروں کعبہ تو رہا نا زمین پر عرش کی بات کرتا ہوں اللہ کا عرش اللہ کا عرش عرش باتشاہ کے ستیج کو ملکہ بلقیز کے تخت کو بھی قرآن نے عرش اللہ کا اللہ اس پہ بیٹھا جسم سے پاک ہے جسم سے یہ عرش کیا ہے یہ مرکز تجلیات اللہ کی انوار و برکات تجلیات کا مرکز اللہ اس پہ بیٹھا کیونکہ اللہ کا کوئی جسم قرآن میں جو استواء عرش ہے کہ اللہ تعالی نے عرش پر استواء فرمایا استواء کے معنی لغت میں ڈونڈو گے تو سرین کے بل بیٹھنا اللہ تو جسم ہی نہیں رکھتا تو وہ مانے جو لوگوں کے لئے کرتے ہیں وہ اللہ کے لئے کر سکتے اللہ نے اپنی شان کے مطابق استواء فرمایا خود اللہ فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا سمانا چاہوں اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں چنانچہ روایت آرش ہے موسیقی